امیلی کمی ویورز رب کے لئے ہم لائیں رب کے لئے فرق کرلے رب کے لئے فرق کرلے آدھا کلو لائیں کرلوں کو ایسے پیسیز میں کاٹ لیا اور اس کے چھلکوں کو ویسٹی کرنا چھلکوں کا حامل استعمال آپ کو بات میں بتائیں گے اس کو سادن میں ہم کیسے یوز کریں گے ایسے پیسے ہم نے کٹ کرلے ہمارے کریلے جو ہیں یہ اچھی طرح سے پرائی ہو چکے ہیں ہمارے کریلے نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آپ کو چھلکے پرائی کر کے وہ بھی ہمیں نکال لیں گے جس میں اپنے کرے کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائے دے کہ ہم بار میں استعمال کریں گے سالن میں یہ ہے دیکھیں اس کو بھی ہم نے جو ہے اول میں فرائی کر دیا ہے اسے مسالہ جو ہے وہ بڑا تھک بنتا ہے اور اچھا بنتا کرنے ہوگا تو بیچ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ہم نے بیچ بھی استعمال کی ضائع نہیں کرنے ان کو ہم جو ہے اب نکال میں اس میں ہم نے چلکے فرائے کیے تھے اول میں اسی میں ہم جو ہے یہ پیاز کوم ہم پیاز سے پانچ اگر ہم نے پیاز لیا ہے چھوٹے شائز کے ملے پیاز کریں گے ملے پیاز کریں گے اب ہم نے ایک چمبر جس میں جو ہے ادھرک لسن کا پیس شامل کر لیا ہے یہ پہلے سے ہم نے پیاز کر کے لکھتا ہوا تھا یہ ہمارا ادھرک لسن جو ہے یہ چھوٹے سے بھوٹا ہے اب ہم نے اس میں کٹے ہوئے ٹوٹماتر اور 3 سے 4 کٹیویں خرید سے شامل کر لیا ہے اور اب ہم نے چھوٹے سے تھوڑا سی ماتروں کو نرم کریں گے اس کے دار ہم نے مصالہ گھا یہ ہمارا مصالہ گھنٹو کا ہے ہم ہم 1 ٹیسپون جو ہے گرم مسالہ اے کریں گے اور ہاپ سمجھ ہاپ سمجھ ہاپ سمجھ ہم ہلڈی ڈالیں گے 1 ٹیسپون ہم گرم مسالہ ڈالیں گے اور ہاپ سمجھ ہم کھوڑا ٹیسپون ہوں ہم خیال کر لیا ہے اور ہم ہاپ سمجھوڑا ہوں روزی ہاپ ٹیسپون ہوں ہاپ ٹیسپون ہوں ہم نہیں ہ�가ی ٹھوڑا کھانی جاہ نہیں ہم نے ہم ہرے قرار میں اگلا سے ملیں گے ہم نے اسے ملانے کیا ہے اگلا سے ملانے کیا ہے خاص انگریڈینٹ ہے چاہتے پانچ جو ہیں ہم انگلی کے پیس جو ہیں اس میں شامل کریں گے اسے جو ہے کریلوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ضبادست ہو جاتا ہے اور کریلے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تابوت جو دھنیا ہے اس کو شامل کریں گے تھوڑا سا ہاتھ پہ مسر کے ہمس کو شامل کریں گے اسے بھی کریلے بہت اچھے لگتے ہیں اسے کھانے میں جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں جو ہے اپنے کریلے شامل کر دیں گے ہم کو ہم اچھی طرح مسائلے میں جو ہے وہ مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم پانچ منٹ اس کو دمبے لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے آپ کو اس کو سرک کر دکھیں گے یہ دیکھیں ہمارے کریلے جو ہیں وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ اور جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اب ہم آپ کو سرک کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو یہ آپ کو سکر دھنیا نظر آ رہا ہو یہ بہت بہت بیسٹ لک دے رہا ہے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ اور خمیری روٹی کے ساتھ ویسے تو یہ چپاتی اور تندوری روٹی کے ساتھ بہت اچھے رکھتے ہیں یہ ہماری لک ہے اور ہم اس کو ہرے دھنیا کے ساتھ آپ کو یہ لک آپ دیکھیں گا کیا زبردست ہے جی ویوورز یہ ہمارے مزدار چٹ پٹے اور سوکت دھنیا کے ساتھ اور املی کے ساتھ ہماری یہ کریلوں کی فائنل لک ہے دھنیا کے ساتھ یہ دیکھیں کتنے اچھے اس میں گرین ری کتنی اچھی لگ رہی ہے اس دھنیا کے ساتھ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ہم جو آپ کو ویڈیو بناتے ہیں یہ ہمارا محنت کا یہ ہی صلح ہوتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اس کو انجوائے کریں روٹی، اندوری روٹی اور جو ہے گھر کی روٹی ہے چپاتی کے ساتھ اللہ حافظ، تینک یو